السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا عنوان سنیت پھیلے گی کیسے یہ عنوان میں نے اس لئے رکھا ہوں کہ آج کی مبلغ جو مشہور و معروف ہے وہ تو یوٹیوب والے ہو چکے ہیں اپنی شہرت یوٹیوب کے ذریعے اپنا نام یوٹیوب کے ذریعے اپنا ردبہ یوٹیوب کے ذریعے اور کہتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے ہم میسیج پہنچا رہے ہیں جواب ان کا یہ ہوتا ہے پیارا پیارا جواب ہوتا ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم بات رکھ رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ طریقہ آج اپنا ہو چکے ہیں افسوس ہوتا آج کے باہر کو دیکھ کر ہم نے آزمانے کے لیے مبلغوں سے کانٹیٹ کیا کہ لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ مبلغوں ڈیٹی نہیں ملتی کیا کرے ہوں کیسا ان کو بلائیں وہ عام جگہ تو آتے نہیں ہیں خاص جگہ بے جاتے ہیں جہاں ان کے رسوخ ہے جہاں ردبے ہے جہاں ان کے شورتیں ملتی ہیں جہاں پر جو مقامہ آپ پہ اپنے کہتے ہیں جو ہے ان کے بندے میں اس جگہ بے الگ جاتے ہیں ان کو کسی خانوادوں سے واسطہ نہیں رہتا کسی معاملے سے واسطہ نہیں رہتا ان کے اسسسٹرن ان کو چلاتے ہیں ان کے اسسسٹرن ان کو اپنے کا دے لے کے چلتے ہیں سارا کا ان کے اسسسٹرنوں کے ذریعے ہوتا ہے وہ ڈائریک ملاقات کرتے ہیں نہیں ڈائریک بات نہیں کرتے ہیں تو چلے ہم نے بھی کوشش کیا کہ حضرت غنیبیہ سرکار کے عرص کے موقع پر کوشش کرتے ہیں پیچارے چھوٹے موڑے تو آ جاتے ہیں بڑے سولیر بیٹیز کو کوشش کرتے ہیں تو ہم نے کوشش کی سب سے پہلے مالے گاؤں میں جو رہتے ہیں وہ حضرت کی ہم نے کوشش کی پورے ہمارے کو اس کی اندر تین مہینے سے چار مہینے ہم کوشش کرتے رہے مگر ریزلٹ نیل ملا کیونکہ حضرت تو پہلے فون اٹھاتی نہیں ہے ان کا نمبر اٹھاتی نہیں ہے وہ بات ہی نہیں کرتے ان کے جو اسسسٹن ہیں ان سے بات کرنا پڑتا ہے اب اسسسٹن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت تو دس حوال سے پہلے کسی کو تاریخ دیں گے نہیں جو بھی بات کرنا ہے دس حوال کے بات کریں دس حوال کے اندر ہی اپنے اس کے پہلے حضرت کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ کیا پیارے معاملے ہیں اللہ اوپر کہ حضرت کو بات کرنے کا ٹیم نہیں ہے کیونکہ بڑے سیلیبیٹیز ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جہاں کے مالک دونوں جہاں کے مالک بختار جب بھی کوئی آتا آپ کے پاس سب سے پہلے وقت دیا کرتے ہیں آج لوگ پاس وقت ان کے چانے والے میرے آقا کے چانے والے کوئی پاس وقت نہیں ہے عاشق رسول ہے حضرت تمہارے فاروق حضرت صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی مولانی شہر خدا سے بڑھ کر یہ لوگ نہیں ہیں یہ لوگوں نے جو خلافتیں چلائیں ہیں پیدل چل چل کے دین کو پھیلایا ہیں آج تو یہ لوگ کے پاس کاروں کے سہولتیں ہیں پیلینوں کی سہولتیں ہیں سب سے کی سہولتیں ہیں لیکن وہیں جاتے ہیں جہاں ان کے سیسٹرین کو بک کرتے ہیں کیونکہ سیسٹرین کے حوالے ہوتے ہیں آخر کر ہم نے ان کو کوشش کرنا چھوڑے اس کے بعد بارے لی شریف کے اندر ایک موتشمی آہ ہے ہمارے کے انجیریر صاحب ہے جو بہت خریبی تعلقات رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریے موتشم صاحب کا ہمارے نمبر دیتا ہوں ان سے بات کریے برشریف کا سارا انتظام انہوں پورے اکیڈیمی کے ہر جگہ ہر چیز کے سیکریٹری ہے سارے معلوم کے بس ڈائریک ہے ایک کام کریے ان سے آپ کانٹیٹ کریے میں ان کا نمبر دیتا ہوں میں نے ان سے نمبر لیا اور میں نے موتشم میں سے بات کی کہ ہم کو حضرت کو بلانا ہے دین کے کام کے لئے یا تبلیغ کرنا ہے ان کا چہرے مبارک سے ہی اپنے کہتے پبلیگ یہاں اُلٹ جائے گی اور ایک بڑا کام ہو جائیں گا دین کا اور دیوبندیت وحبیت بہت پھیل رہی ہے تو انشاءاللہ بلے آپ ویڈیو اگر وہاں کا بھیجا دیجئے وہاں کا سب کو کچھ بھیجا دیجئے میں دیکھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ ہو جائے گا بات کو کر لیں گے دو دن کے بعد ہونے لگائے تو ابھی میں نے بات نہیں کیا پھر دو دن کے بعد کہ میں نے بات نہیں کیا پھر دو دن کے بعد میں نے بات نہیں کیا پھر کہ میری طبعہ خراب ہونے لگے میری طبعہ خراب ہے میں نے بات نہیں کیا اس طرح سے انہوں نے پندرہ بیس دنوں گھمائے ہم نے سمجھ گئے کہ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں کریں گے آخر کے ہم نے چھوڑ دیا تو ایک سیلیبریٹی کو بلانے کے لیے ایک حضرت کو بلانے کے لیے اتنے آج پاپڑا بھیلنا پڑتا ہے تو کس طرح سے اسلام کی دور مضبوط ہوگی اور کس طرح سے دین مضبوط ہوگا کس طرح سنیت مضبوط ہوگی اب حضرت وہاں آ جاتے تو پبلیک اُلٹ جاتی اور کافی بڑی کام ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹ جائے لیے بہتر شمی ہیں اور آخر میں انہوں نے وقت نہیں دے جا کیونکہ حضرت سے ڈائرے تو بات نہیں کر سکتے اور نمبر ملتا بھی نہیں اور ملا بھی تو بات ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آج کوئی محول بیزا جیسا بنا ہوا ہے اس کے بعد میں ہم نے کوشش کیا مراد آباد میں ایک مشہور حضرت چل رہے ہیں ان سے کوشش کیا پتہ چلا کہ ان کے پاس بھی کوئی تاریخیں نہیں ہیں اور وہ حضرت بھی ڈائریکٹ نمبر نہیں اٹھاتے بات کرنا ہے چاہے کتنا بڑا بھی سید ہو کتنا بڑا بھی اپنے کالتے استاد ہو کتنا بڑا بھی پیر ہو بات کرنا ہے تو صرف بات اپنے کالتے ہیں اسسسٹن سے کریں گے باقی کسی سے نہیں اسسسٹن بات کریں گا تو حضرت سے بات ہوں گی ورنہ نہیں ہوگی چاہے بالے والے کا والے حضرت ہو چاہے مراد آباد والے ہو ابھی بمبئی سے اپنے میں ایک امامت چھوڑ کر اپنے کالتے ہیں دو سال سے اپنے کالتے ہیں ابھی کافی مشہور ہوئے وسیم ریزیوی کے وقت سے کافی مشہور ہوئے اب ان کی یوٹیوب پہ ان کے بھی بہت کیسیٹے چل رہی ہیں کی ویڈیو چل رہے ہیں کئی ان کے معاملے چل رہے ہیں ہمیں ان سے کانٹٹ کیا ان کے ایک چاہنے والے تھے جو ان کے بھی خریب رہتے ہیں جن کا نام تھا حفیف نام تھا بمبئی میں رہتے ہیں چن ٹونڈے کہا جاتا ہے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی پیچانت کی ہیں آپ یہ کام کری آپ بات کری ہیں اور بات کر کے ہیں بتائیے اور اس کے موقع پر برائیں گے دیکھ پڑا دیر کا کام ہو جائے گا کیونکہ لوگ ان کو جان رہے ہیں ان کے باتوں کو سن رہے ہیں اور اپنے گاتے جو ہے تو تو وہاں بھی ہماری کوشش بیکار گئی اور آخر میں وہاں پہ بھی ہم کو ڈیٹ نہیں ملی اور وہاں سے بھی ایک ہی جواب ملا کہ ایک سال تک تو حضرت پورے ٹوٹل بک ہے ایک سال تک تو بات ہی نہیں کری ہیں ایک سال کے بعد میں پھر انشاءاللہ وہ بھی اب کانٹٹ کرتے رہنا پڑے گا تو ملاقات ہوں گی نہیں تو نہیں ایک تماشا ہو چکا ہے دین کا ایک کھیل ہو چکا ہے کہ آج اِن مبلغان حضرات کو بلانے کے لیے اسسٹنوں سے بات کرنا پڑتا ہے اور اِن مبلغان حضرات یہ نہیں دیکھتے کہ کون ان سے کانٹٹ کرنا چاہتا ہے کون ان سے ملنا چاہتا ہے کون ان سے بات کرنا چاہتا ہے کون امریکہ سے بلانا چاہتا ہے ان کا معاملہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے کیا مزاج ہے ان کا یہ سب نہیں دیکھتے بس اپنے قاتل اسٹیٹن کے حوالے ہیں ان کی موبائل سے اسٹیٹن کے حوالے ہیں ان کے حضر ڈیٹ سے اسٹیٹن کے حوالے ہیں سارے کام ہیں کیا میرے آخاں نے کبھی اس طرح سے کام کیا ہے کہ تمام اشرا مباشرہ جنہیں کہا جنہوں نے ایسا کام کیا ہے کیا تمام امیر المومنین نے ایسا کام کیا ہے کبھی دیکھیں آپ نے امیر المومنین جتنے گزرے ہیں کائنوں نے کام کیا ہے کہ حضرت ابوہ صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا شیر خدا نے سے کام کیا ہے میرے آخہ کے پاس تو یہ ہوا ہوا کرتا کہ اپنے کہتے ہیں مسجد نبی میں کوئی بھی آتا کام بہت دور دور سے آتے تھے فاس لیتا ہے کر کے آتے تھے لیکن میرے آخہ ان سے فورا ملاقات کرتے تھے آج تو ان سے ملنا اتنا مشکل ہو چکا ہے اتنے مہنگے ہو چکے ہیں پھر ان کے فیسے ہیں کسی کی ایک لاکھ روپے فیس کسی اسی ہزار روپے فیس کسی کی ساٹھ ہزار فیس کسی کی فچیس ہزار فیس اور پھر اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے نہیں لیتے بھائی جو بھی آپ کو حضیعہ دینا ہمارے سیٹن کو دے رہے پھر اسسٹن سے رجوع ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھائی حضرت کی تیفیز ہے کی تیفیز جمع کرنا پڑتا ہے تو اگر ہمارا مزاج ایسا ہی ہوگا تو تبلیغ کیسے ہوگی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں بڑے بڑے عرصوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے جگہوں پہ جاتے ہیں اور چھوٹے گاؤں پورے رہ جاتے ہیں اصل دین کیوں پھیلانا ہے تو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر ان کا ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے طور سے اتنا پیسہ کم آ چکے ہیں اپنے طور سے یہ لوگوں نے گاؤں کے دورے کرنا چاہیے اپنے طور سے اپنے کہتے ہیں جو تو علاقے کے دورے کرنا چاہیے اپنے طور سے اپنے کہتے ہیں جو تو گاؤں گاؤں کے پھرنا چاہیے جس سے دوبندی وہابی لوگ گاؤں گاؤں پھر گئے اپنے کہتے ہیں مزیدیں بنا رہے تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے کہتے ہیں جو ہے تو وہابی طرف لے کے دوڑ دوڑ ہیں یہ تاریخہ جو تو میرے صحابیوں کو تاریخہ ہے جو ہمارے سنی علماء اکرام کرنا چاہیے مبالی خان کو کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ نہیں کر کے وہابی لوگ کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہابیت پھیل رہی ہے آج حدودستان کا نقشہ بدل چکا ہے بے حساب لوگ وہابیت کی طرف دوڑ رہے ہیں کیونکہ اپنے کہتے ہیں سنی علماء اکرام ہمارے جو ہے تو نوٹ بٹھولنے میں لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے دین کا کام کرنے کے لیے اگر ہے تو اپنے کہتے ہیں وہ ویٹیوب کے ذریعے اور اپنے کہتے ہیں اسٹرین کے ذریعے کام کر رہے ہیں ان کو دن سے ڈارک ملاقات نہیں ہوتا ہوتی ہے تو پھر ان کو بلائیں تو کیسے بلائیں دین کا کام کیسے ہو میں نے کافی کوششیں کیا مگر بڑے سیلیویٹس کا موقع نہیں ملا تو یہ تمام جو معاملے آج ہندوستان کی سرزمین پہ چل رہیں گے بہت غلط ہیں یہ بینہ اکیلے کا معاملہ نہیں ہے یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے اور کیا ہم اپنے لئے تھوڑی بلاتے ہیں ان سیلیویٹس سے کو کیا لینا دینا ہے ہم تو خانوادے والے لوگ ہیں ہم تو خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں دن پر لوگ آتے ہیں مخلوق خدمت کرتے ہیں دن پر لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے ان کے دکھ کو باٹنا ان کے دکھ کو دیکھنا ان کو خوشی دینا ان کی غموں کو اپنے گاہ دے جو ہے تو ان کے غموں کے میں شامل ہونا خدمت خلق کرنا ہم صوفیوں کا کام ہے ہم کو کیا کرنے کا ہے ان لوگوں سے واسطہ کیا ہے کیوں ہم ان کے پیچھے ہم دوڑے بھاگے ہم کو ہمارا ہمارا مزاج اللہ گئے ہم سیدو سعداد لوگ ہیں ہم آل رسول ہیں ہم کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے لیکن ہم اس لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں اس لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ بڑے سیلیویٹیز ہیں عوام ان کو سنتی ہیں عوام ان کو پسند کرتی ہیں یہ عوام کی دلوں پر راج کرتے ہیں یہ عوام ان کو چاہتی ہے تو ان کو اگر بلایا جائے تو یہ بڑا دین کا کام ہو سکتا ہے اپنے لینے ہم بلاتے ہیں ہم ہر طرح سے پیسہ دینے کو تیار رہتے ہیں اپنے لینے بلاتے ہیں اپنے لینے ہم اپنے مفاد کے لینے بلاتے ہیں ان لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اگر بلاتا ہے تو اپنے مفاد کے لینے بلاتا ہے دین کے کام کے لینے بلاتا ہے اور ہمارا مقصد دین کے کام کے لیے ہیں مگر کون ان لوگوں کو سمجھائے کون لوگوں کو بتلائے ان کا حساب کتاب تو بس اللہ ہی دیکھ رہا ہے اب ہو رہا یہ ہے کہ جب یہ لوگ نہیں دور رہے ہیں تو وہایبی لوگ کونگوں میں پہلے ہیں آج امراتی کا پورا علاقہ گھنڈھون لیا امراتی زیلہ وردہ زیلہ ادھر کے پورے علاقے آر بی زیلہ یہ تمام جتنے بھی علاقے ہیں جہاں دین کی سخت ضرورت ہے ناکپور زیلے کے آزو بازو ناکپور میں نہیں ناکپور زیلے کے آزو بازو اور ایسے کئی علاقے میں گنا سکتا ہوں جہاں سخت دین کی ضرورت ہے جہاں وہابیت پنپ رہی ہے اور دوڑ رہی ہے اور کیونکہ وہاں کوئی بڑے مبلغ آتے نہیں ہیں اب بیچارے علاقہ علماء اکرام آتے ہیں اور لوگ علاقہ علماء اکرام کو بیچاروں کو اپنے کہتے ہیں جہاں تو سننے کے لئے آتے نہیں ہوں دس بیس پچیس پچاس لوگ آتے ہیں اس کے بعد نہیں آتے ہیں لیکن لوگوں کے سوچ ہوتے ہیں کہ ایک بڑے سیلیویٹر آئے تو اپنے کا پبلک حجوب نکلتا ہے تو ان کا کام ہے دین کے لئے وقت نکالے نہ کہ اپنے اسسسٹنٹ پال کے اپنے کہتے ہیں جو ہے تو یوٹیوب کی دنیا بن کر اپنے کہتے ہیں اپنے روزی روڈی کو اپنے کہتے ہیں مزید سٹونگ کریں یہ سب ہمارے آخا کی سنت نہیں ہے اور وہاں بھی لوگ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں کاش میری بات سمجھ جائے اگر میری بات سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لئے میں معذرہ چاہتا ہوں لیکن آج حقیقت کا عینہ یہی ہے آج حقیقت کا مزاج یہی ہے اور مجبوراں پھر وہ دوسر راستہ تلاشتا ہے پھر دوسر راستہ بھی داخل ہوتا ہے تو اس کے جوابدار یہ تمام لوگ ہیں جو اس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سنیت ہمارے خلو سے نہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر تمام علماء اکرام کو ایک بنا دے ان کے دلوں سے دنیا نکال کر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں عشق رسول بھر دے اور آپس کے جو آپس کے گروہ بنے ہوئے ہیں یہ ختم کر کے سب محمدی بنے اور سب دین کی فکر ہو یہی میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خبول فرمائے السلام علیکم و تعالی برکاتہ